بہت شکریہ آپ کے تفصیلات کے لیے ملتان میں موسم کی مناسبت سے خاص سبزی کے انٹری ہو گئی ویٹامن اور آئرن سے بھرپور درختوں پر سفید پھول کھل اٹھے اس حوالے سے مزید بات کریں گے سما کے نمائنے موسن علی سے موسن بتائیے کیا فواعد ہیں اس درخت کے پھلوں کے جب اکل ملتان میں سردی کی شدت میں اضافے ہونے کے ساتھ ملتان میں سوہانجنے کے درختوں پر چھوٹے چھوٹے سوہانجنے کے پھول کھل چکے ہیں جس کو سبزی کے طور پر شہری برے سوق سے استعمال کرتے ہیں اس سوہانجنے کی خاص بات یہ ہے کہ مہریب ایک تین سو سے زائد بیماریوں کے اس میں علاج ہوتا ہے جبکہ اس میں آئرن پوٹاشیم اور دوسرے جو ویٹے مجھے اس کی تعداد زیادہ ہوتے ہیں جو اس موسم کے لحاظ سے یہ اچھی سبزی مانا جاتے ہیں ایسا ہمارے ساتھ میک میں زراد کے فیصل موجود ہیں اب دل سمسوہانجنہ جو ہے یہ گزائیہ سے بھرپور فصل ہے اس کے جو بھیج اور پھول ہوتے ہیں وہ سبزی کے طور پر استعمال کرتے ہیں اور اس کے جو پتے کا جو پوٹر بنتا ہے وہ بھی کہہوے کے طور پر استعمال کرتے ہیں جیسے اس ٹرائم جو ہے وہ جنوی پنجاب کی پاکی پنجاب کی طرح جنوی پنجاب میں بھی اس کی جو برداشت سے وہ جاری ہے تو میں یہی کہوں گا کہ اس کو زیادہ زیادہ درکبہ بھی ایک تو کاش کرنا چاہیے دوسرا یہ کہ اس کو سبزی کے طور پر سردو میں ضرور استعمال کرنا چاہیے کیونکہ اس میں ہزائیت میں کیلشم ہے ویٹیمنٹ سی ہے جیسے کی چیزیں جو ہے وہ موجود ہیں جی بھی اپریننگ کے بات ہوگی کہنا تھا کہ اس میں ویٹیمنٹ کافی زیادہ ہے اس وقت جو کاش کر رہے ہیں وہ پرین درکتوں سے اس سبزی کو اتار بھی رہے ہیں اور ارشتہوں میں بھیج بھی رہے ہیں جبکہ مارکیٹ میں بھی اس کو فروخت کیا جا رہا ہے